دوسری طرف بی جے پی کے کارے کرتاؤں کو دیکھو ایسے دیکھتے ہیں پوری دنیا کو روز ایسے دیکھتے ہیں کہ باقی سب لوگوں کو کچھ نہیں معلوم آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگوں کو سب کچھ معلوم سب سے امیر لوگوں کا نریندر موڈی جی نے چودہ لاکھ کروڑ روپیہ کرزہ ماف کیا ہے چودہ لاکھ کروڑ روپیہ یہ دیش سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی یہ آج بھی سونے کی چڑیا ہے مگر بھائیوں اور بہنوں سونے کی چڑیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ادانی جی کی ہاتھ میں ہے اسی لئے جاتی جنگڑنا سے سب کو پتا لگ جائے گا کہ پچھڑوں کے پاس کتنا دھن ہے آدیواسیوں کے ہاتھ میں کتنا دھن ہے گریب جنرل کاس کے ہاتھ میں کتنا دھن ہے اور یہ ایک پرسنٹ لوگ ارب پتی لوگ بڑے بڑے بیوروکرات ان کے ہاتھ میں کتنا دھن ہے جاتی جنگڑنا سماجک ایکسرے ہے اس سے سارے کے سارے پچھڑوں کو دلتوں کو آدیواسیوں کو گریب جنرل کاس کے لوگوں کو پتا لگ جائے گا کہ اس دیش میں کیا ہو رہا ہے اور جاتی جنگڑنا کا مطلب آپ سمجھو سب سے پہلے سب لوگوں کو پتا دیں گے کہ بھائیہ اس دیش میں پچھڑے کتنے دلت کتنے آدیواسی کتنے جنرل کاس کے کتنے بیہار کے یوواؤں کا جوش بیہار کی جو کرانتی کاری ہسٹری ہے وہ تھوڑا دیکھنے کو ملا اب ہماری بھارت جڑو نیای آترا بیہار سے نکلے گی آپ سے ملنے کا موقع ملے گا آپ سے بات چیت کرنے کا موقع ملے گا یہ ہم نے بھارت جڑو یاترا ایک سال پہلے کی کنیا کماری سے کشمیر تک چلے چار ہزار کلومیٹر ہر روز بیس بیس پچیس تیس کلومیٹر چلتے تھے چھ بجے اٹھ کر اور لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ چلے سمدر کے تٹ سے شروع کیا ہمالہ تک پہنچ گئے پورا دیش دیکھنے کو ملا یواؤں سے بات کی کسانوں سے مزدوروں سے سات آٹھ گھنٹے بات ہوتی تھی الگ الگ لوگوں سے بات ہوتی تھی اور پھر شام کو پندرہ بیس منٹ ایسے ہم اپنی بات رکھتے تھے لوگوں نے ہم سے پوچھا چار ہزار کلومیٹر چلنے کی کیا ضرورت ہوئی کہا کہ دیکھئے راہل جی چار ہزار کلومیٹر شاید پہلے کوئی چلا نہیں ہے آپ کو ضرورت کیوں پڑی میں کہتا تھا دیکھئے پورا کا پورا سسٹم جو ہے میڈیا کا سسٹم ہندوستان کا سسٹم چنے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں ہے ناریندر موڈی جی کے ہاتھ میں ہے میں نے ابھی پریس والوں کو مطر کہا مگر ہمارے مطر وپکش کی بات ٹی وی پہ تو نہیں دکھاتے اگبانوں پہ تو نہیں دکھ پڑاتے صحیح نا وہ ٹی وی پہ آپ کو ناریندر موڈی جی کا چہرہ دکھے گا وہ ادانی امبانی کا چہرہ دکھے گا اس کے سائیڈ پہ آپ کو اشوریا رائے امیتہ بچن ناشتے ہوئے دکھ جائیں گے ڈانس کرتے ہوئے دو تین کرکٹ والے دکھ جائیں گے مگر گریب کسان مزدور بے روزگار یوبا آپ کو نہیں دکھنے والا جیسے ہزاروں کسان دلی کے اور چل رہے ہیں ان پر ٹیر گیس چلا جا رہا ہے چھرے مارے جا رہے ہیں میں نے دو دن پہلے کسانوں سے بات کی فون پہ بات کی ایکس آرمی کا جوان تھا اس کے موہ پہ چھرے مار دیئے میں نے اس سے کہا دیکھو آپ پہلے دیش کے لئے لڑ رہے تھے جب آپ سینہ میں تھے تب آپ دیش کے لئے لڑ رہے تھے مگر آپ یہ مت سوچو کہ آپ آج دیش کے لئے نہیں لڑ رہے ہو جو آپ نے چھرے موہ میں جو آپ کے چھرے موہ میں لگے ہیں یہ بھی آپ دیش بھکتی کا کام کر رہے تھے کسانوں کی لڑائی لڑ رہے تھے تو میڈیا میں تو نہیں دکھے گا بھئیہ آپ دیکھ لو یہاں پہ آپ کو بھارت چوڑو نیا یاترہ میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ دکھے گی مگر آپ ٹی وی آن کرو گے تو صرف نریندر موڈی جی کا چہرہ دکھے گا وہ سنا ہے وہاں دوبائی میں وہاں کے راجہ سے گلے مل رہے ہیں دو تین بار گلے ملیں گے تو وہ ٹی وی پہ دکھنے کو ملے گا اس لئے چار ہزار کلومیٹر ہمیں چلے کیونکہ ہم ڈائریک جنتہ سے بات کر رہے ہیں مطلب یہ جو ٹیلی ویزن والے بچولی ہیں ان کو ہم نے پرے کر دیا ہے بھارت چوڑو یاترہ پہ ہم نے نعرہ دیا نہیں ہم نے نہیں دیا نعرہ بھیڑ سے نکلا ایک دن ایک ویقتی باہر دوڑتا ہو آیا پولیس والے نے اس کو مارا پہلے پہلے ادھر سے آیا ادھر سے پولیس والوں نے روکا پھر دوسری سائٹ سے آنے کی کوشش کی پھر اس کو دو تین دھکے لگے انت میں وہ دوڑتا ہوا آتا ہے میرے سامنے ایسے کھڑا ہو کے کہتا ہے راہل جی میں سمجھ گیا میں جانتا ہوں آپ کیا کر رہے ہو میں نے کہا میں نے اس سے پوچھا بھئیہ بتاؤ کیا کر رہا ہوں کہتا ہے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہے ہو میں نے کہا بات تو صحیح ہے اور پھر بھاشن میں میں نے کہا کہ دیکھئے بھیڑ سے آواز آئی ہے بھیڑ سے نعرہ آیا ہے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہے ہیں اور صرف میں نہیں کھولتا ہوں یہ محبت کی دکانیں آپ سب کے دلوں میں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کانگریس کے کسی بھی کارے کرتا کو دیکھو ہمارے نیتاؤں کو دیکھو مسکر آتے ہوئے چہرے دکھیں گے ٹینچن ہو مشکل ہو کٹھنائیاں ہو کانگریس پارٹی کے نیتا کانگریس پارٹی کے کارے کرتا مسکر آتے ہوئے دکھیں گے صحیح دیکھو سارے کے سارے مسکر آ رہے ہیں دوسری طرف بی جے پی کے کارے کرتاوں کو دیکھو ایسے دیکھتے ہیں پوری دنیا کو روز ایسے دیکھتے ہیں کہ باقی سب لوگوں کو کچھ نہیں معلوم آر ایسے س اور بی جے پی کے لوگوں کو سب کچھ معلوم سوچ ہے ان کی اور دیش میں کونے کونے میں نفرت فیلاتے رہتے ہیں منیپور کو جلا دیا ایک جات کو دوسری جات سے لڑاتے ہیں ایک دھرن کو دوسرے دھرن سے لڑاتے ہیں تو ان کے ہنسہ اور نفرت کے خلاف ہم نے بھارت جوڑو یاترہ کی اور یہ نعرہ دیا نفرت کے بازار میں محبت کی دکان راستے میں ایک اور بات پتا لگی چار ہزار کلومیٹر لاکھوں لوگوں سے ملے ہم نے پوچھا بھئیہ بتاؤ یہ دیش میں جو نفرت فیلری ہے ہنسہ فیلری ہے کروڈ ہے اس کا کارن کیا ہے میں نے یہ سوال ہزاروں بار لوگوں سے پوچھا عام جنتہ سے پوچھا نہیں موڈی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں موڈی موڈی اس چیز کا چن ہے مگر موڈی کارن نہیں ہے کارن دوسرا ہے اور کسانوں نے مجھے بتایا یوہوں نے بتایا کہ راہل جی ہر روز ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی انیائی کیا جاتا ہے ہندوستان میں گریب لوگوں کو کمزور لوگوں کو اکیزمی صدی میں نیائیں نہیں مل سکتا اور اس کا نتیجہ نفرت اور ہنسہ ہے اور یہ بلکل صحیح بات گریب ویقتی جتنی بھی کوشش کر لے کسان جتنا بھی چلا لے مزدور جتنی زوروں سے چکھے اسے اس دیش میں معلوم ہے کہ مجھے نیائے نہیں مل سکتا روز دیکھتا ہے اس کو آپ دیکھئے سب سے امیر لوگوں کا نریندر موڈی جی نے چودہ لاکھ کروڑ روپیہ کرزہ ماف کیا ہے چودہ لاکھ کروڑ روپیہ نریگا میں کتنے لگتے سال میں کتنے لگتے کتنے ہمار نریگا کا ایک سال نہیں بجٹ سال کا نریگا کا پوری کی پوری نریگا کو چلانے کے لیے ایک سال کے لیے ستر ہزار کروڑ روپے سب سے گریب لوگوں کے لیے ایک سال میں ستر ہزار کروڑ روپے اور سارے کے سارے امیر لوگوں نے کہا دیکھو یہ پیسہ زائے زائے رہا ہے ستر ہزار کروڑ روپے منریگا میں جاتے ہیں اور چودہ لاکھ کروڑ روپے ہندوستان کے دس پندرہ سب سے امیر لوگوں کا ایک سیکنڈ میں کرزہ ماف ہو جاتا ہے اکبار میں نہیں آتا کیوں کیونکہ اکبار ان کے پہلے ایک اکبار تھا وہ ایک ٹیلیویزن تھا میڈیا ڈی ٹی وی اس کو بھی آدھانی نے خرید لیا تو جہاں بھی آپ دیکھیں کسانوں کی اور دیکھو مزدوروں کی اور دیکھو آپ کو انیائی دیکھے گا 21 صدی ہے آرتھ انیائی چالیس سال سے سب سے زیادہ بے روزگاری یہ ہمارے سارے یوہ یہ ٹیلیویزن لیے گھومتے ہیں یہ چائنہ میں بنتا ہے اس کا فائدہ چائنہ کے یوہاں کو ملتا ہے روزگار وہ لے جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے چائنہ کا مال ہندوستان کے 10-15 پتی یہاں بیچتے ہیں چائنہ کی یوہاں کو فائدہ ہوتا ہے چائنہ کی کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے یہاں 10-15 عرب پتیوں کو فائدہ ہوتا ہے اور جو چھوٹے بھی اپاری ہیں small medium بزنس والے ہیں چھوٹے کار تھانے چلاتے ان کے لئے کیا ان کے جی ایس ٹی ان کے لئے نوٹ بن دی ختم کر دیا سب کو آپ کسی سے پوچھ لیجئے یہاں پہ انڈسٹری ہوا کرتی تھی ساری کی ساری بند ہو گئی بیہار کے لوگ باقی پردیش میں جا کے مزدوری کرتے ہیں کونٹریک لیبر کا کام کرتے ہیں یہاں پہ چار لاک شکشہ کے مزدوری کرنے کونٹریک پہ ہیں ان کو ایک دن میں نکالا جا سکتا ہے تو یہ آپ کو سب جگے دکھے گا اچھا میں آپ سے سوال پوچھتا ہو ہندوستان میں پچھنوں کی کتنی آبادی کتنی پچاس پرسنٹ ٹھیک ہے دلتوں کی کتنی آبادی پندرہ پرسنٹ آدی آدی آسیوں کی کتنی آبادی آٹ پرسنٹ کتنا ہوا پچاس پندرہ اور آٹ کتنا ہوا تیہتر تیہتر ہوا نا تو پچھڑوں کی دلتوں کی آدی آدی آسیوں کی آبادی 73% اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہندوستان کی سب سے بڑی دو سو کمپنیوں میں ان کی لسٹ نکالو میں نے نکالی ہے اور ان کی مالکوں کی لسٹ میں آدی واسی دلت اور پچھڑے کتنے ہیں مجھے بتاؤ کتنے ہیں زیرو ایک نہیں ہے چلو چھڑو یہ بتاؤ ان کی سینئر مینجمنٹ میں کتنے ہیں زیرو اچھا بتاؤ میڈیا کی کمپنی کے مالک OBC دلت آدی واسی کتنے زیرو پرائیویٹ ہسپتالوں کے مالک بتاؤ زیرو پرائیویٹ کولیج یونیورسٹی کے جو بڑے بڑے سنستائیں ہیں اس میں بتاؤ کتنے زیرو ایک نہیں دکھے گا آپ کو اب ایک کام کرو کانٹرائٹ لیبر کی لسٹ نکالو مزدوروں کی لسٹ نکالو اور اس میں ان کے نام پڑھو آپ کو سارے کے سارے دلت آدی واسی اور پچھڑے ملیں گے اس میں تھوڑے سے جنرل کاس کے غریب لوگ ملیں گے یہاں پہ جنرل کاس کے لوگ ہیں آپ سے پوچھتا ہوں ہندوستان کی سب سے بڑی کمپنیوں میں گریب جنرل کاس کے لوگوں کے لیے کتنی جگہ ہے مجھے بتاؤ زیرو نبے لوگ اس دیش کو چلاتے ہیں نبے آئی ایس افسر اس دیش کے بجٹ کو باڑھتے ہیں پردان منتری نہیں باڑھتا ایم پی نہیں باڑھتے نبے افسر دیش کے بجٹ کو باڑھتے ہیں وہ چناؤں نہیں لڑتے کبھی وہ پرمننٹ رہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے چناؤں کو چناؤں کوئی بھی جیت جائے ہار جائے کوئی فرق نہیں یہ نبے لوگ وہیں کہ وہیں بیٹھے رہیں گے مجھے بتاؤ نبے میں سے تیہتر پرتشد والی عبادیوں کے کتنے لوگ بھائی اور بہنوں نبے افسروں میں سے تین پچھلی ورکے ان کو کونے میں بیٹھا رکھا ہے تین ایسی اور ایک آدھیواسی بھائی اور بہنوں اگر ہندوستان کی سرکار بجٹ میں سو روپے کھرچ کرتی ہے تو او بی سی افسر پانچ روپے کا نڈنے لیتا ہے آدھیواسی افسر سو روپے میں سے دس پیسوں کا نڈنے لیتا ہے اور دلت افسر سو روپے میں سے ایک روپے کا نڈنے لیتے ہیں مطلب اگر ہندوستان کی سرکار بجٹ میں سو روپے کھرچ کرتی ہے تو اس دیش کی تیہتر پرتشت آبادی صرف چھ روپے دس پیسے کا نڈنے لیتی ہے اور اس میں میں نے منورٹی کی بات نہیں کی ان کو الگ رکھا ہے وہ بھی پندرہ پرسنٹ ہے تو بات سمجھئے آپ بھوٹ دیتے ہو آپ اپنی سرکار چنتے ہو مگر تیہتر پرسنٹ لوگوں کے لیے نہ کورپرٹ انڈیا میں جگے نہ میڈیا میں جگے نہ بڑے اُدھیوگوں میں جگے نہ بیوروکریسی میں جگے نہ ہائی کورٹ میں جگے ہائی کورٹ کہاں کنا میرے پاس ہے چھے سو پچاس ہائی کورٹ کے جج ہیں اس میں سے اگر آپ سیونٹی تری پرسنٹ والے لوگوں کو دیکھو چھے سو پچاس میں سے سو ہائی کورٹ کے جج یا دلت یا آدیوازی یا پچھڑے ورکے مطلب آبادی آپ کی GST کا پیسہ آپ کا آپ دیتے ہو آپ نے شرٹ کھری دی یہ جو گلابی شرٹ پہنے ہو کتنے روپے کی شرٹ تھی یہ ہاں تین سو چار سو روپے کی شرٹ ہے جتنی GST انہوں نے دی اتنی ہی GST اس شرٹ کے لیے ادانی اور امبانی دیں گے اتنی ہی یہ اگر اٹھارا پرسنٹ GST اس شرٹ کے لیے دیں گے اٹھارا پرسنٹ ادانی دے گا ان کی آمدانی پچاس ہزار روپے اس کی آمدانی لاکھوں کروڑ روپے جتنی GST یہ دیتا ہے اتنی GST وہ دیتا ہے وہ محل میں رہتا ہے وہ ہوائی جائز میں اڑتا ہے مگر جتنی GST ہندوستان کا مزدور دیتا ہے اتنی GST ادانی دیتا ہے یہ انیائے ہے آپ کی GST کا پیسہ جاتا ہے اور آپ کی کہیں بھاگیداری ہے ہی نہیں نہ میڈیا میں نہ سرکار میں نہ کورٹ میں نہ پرائیویٹ ہسپتال والے سسٹم میں نہ کالیج یونیورسٹی والے سسٹم میں کہیں نہیں ہو آپ آپ کے لیے ایک نئی کیٹیگری نکالی ہے کونٹریکٹ لیبر ایک دن میں آپ کو جھوٹا مار کے باہر نکالا جا سکتا ہے وہ ہے تیہتر پرسنٹ لوگوں کی جگہ صبح اٹھو مزدوری کرو اور اگر بات اچھی نہیں لگی ایک منٹ میں آپ کو اٹھا کے باہر پھیک دیتے ہیں سیونٹی تری پرسنٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے پورے دیش میں ہو رہا ہے اسی لیے میں نے جاتی جنگرنا کی بات اٹھائی میں نے کہا دیکھئے کسی کو چوٹ لگتی ہے پہلا کام ڈاکٹر کہتا ہے بھائیہ دیکھو ہاتھ میں چوٹ لگی ہے چلو ایکس رے کراؤ ہوا ہوگا آپ کے ساتھ ہوا ہے بھائیہ ایکس رے کراؤ اگر آپ کا ہاتھ ٹوٹتا ہے اور ہسپتال جاتے ہو ڈاکٹر کہتا ہے میں ایکس رے نہیں کراؤں گا ایک دم آپ اس کو پکڑتے ہو کیسے نہیں کراؤں گے مجھے چوٹ لگی ہے آپ کو ایکس رے کرانا پڑے گا کیونکہ ایکس رے سے پورا پورا پتہ لگی جاتا ہے جاتی جنگرنہ سماجک ایکس رے ہے اس سے سارے کے سارے پچھڑوں کو ڈھلیتوں کو آدھیواسیوں کو گریب جنرل کاس کے لوگوں کو پتہ لگی جائے گا کہ اس دیش میں کیا ہو رہا ہے اور جاتی جنگرنہ کا مطلب آپ سمجھو سب سے پہلے سب لوگوں کو پتہ دیں گے کہ بھئیہ اس دیش میں پچھڑے کتنے دلت کتنے آدھیواسی کتنے جنرل کاس کے کتنے اس کے بعد ہم فائنینشل سروے کرائیں گے کتنا دھن کس ورد کے ہاتھ میں ہے یہ دیش سونے کی چڑیہ کہی جاتی تھی یہ آج بھی سونے کی چڑیہ ہے مگر بھائیوں اور بہنوں سونے کی چڑیہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ادانی جی کی ہاتھ میں ہے اسی لیے جاتی جنگرنہ سے سب کو پتا لگ جائے گا کہ پچھڑوں کے پاس کتنا دھن ہے آدی واسیوں کے ہاتھ میں کتنا دھن ہے گریب جنرل کاس کے ہاتھ میں کتنا دھن ہے اور یہ ایک پرسنٹ لوگ ارب پتی لوگ بڑے بڑے بیوروکرات ان کے ہاتھ میں کتنا دھن ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ بھائیوں اور بہنوں کرانتی کاری قدم ہے آزادی جیسے ہوئی تھی کرانتی کاری قدم سفید کرانتی ہری کرانتی کمپیوٹر ریولوشن بینک نیشنلائزیشن ویسا ہی ایک کرانتی کاری کام ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بینا آپ سب لوگ بھوکے مر جاؤگے کچھ نہیں بچے گا نہ روزگار ملے گا نہ آپ کے بچوں کے پاس بھوش ہو گا کیونکہ ایک پرسنٹ لوگ پورا پورا دھن اٹھا کے لے جائیں گے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں سماجک نیائے کا اگلا قدم جاتی مس پی دیں گے کانونی گیارنٹی والی مس پی کانگریس پارٹی ہندوستان کے ہر کسان کو دینے جا رہی ہے اتحاس کام ہے جیسے ہی میں نے جاتی جنگرلہ کی بات کی نرین مہدی جی کہتے ہیں ہندوستان میں جات تو ہی نہیں ایک امیر ہے ایک گریب ہے دو جات ہیں پہلے کہتے تھے میں ہو بی سی ہوں اب کہتے ہیں دو ہی جات ہیں ہم نے مس پی کی گیارنٹی دی بی جب کے لوگ کہتے ہیں کانگریس پارٹی ایک کری نہیں سکتی پہلے ہمارے بارے میں کہتے تھے کانگریس پارٹی کسانوں کا کرزہ ماف نہیں کر سکتی بہتر ہزار روپے کرزہ ماف کر کیم نے دکھا دیا دو منٹ میں دکھا دیا دس منٹ لگے اس کو کرنے کے لیے تو یہی بارہ چڑھو یاترہ کا لکش ہے کہ ہم سماج اکھ نیا آئے آر ار چیزوں کی بات کریں اور ان چیزوں کی لڑائی لڑے بی جے پی نے رام مندر کا ادھ گھاٹن کیا دیکھا آپ نے مجھے بتاؤ ٹی وی آپ سب نے دیکھا آپ نے ادھ گھاٹن میں ایک گریب ویقتی کا چہرہ دیکھا امبانی دیکھے ادانی دیکھے عویتہ بچن دیکھے نرین موڈی دیکھے ہندوستان کے سارے سارے عرب پتی دیکھے کسان دیکھا مرزدور دیکھا بیروزگار یوہ دیکھا تو پھر بات سمجھ یہ یہ نرین موڈی جی دو تین پرسنٹ کے لئے کام کرتے ہیں یہ پورا ڈراما جو چل رہا ہے آپ کے دھیان کو بھٹکانے کا ہے ٹی وی والے ملے ہوئے ہیں میڈیا والے ملے ہوئے ہیں ادھانی امبانی نرین موڈی یہ دس پندرہ لوگوں کی ٹیم ہے پاکستان پاکستان میں لڑائی ہو گئی چائنا میں یہ ہو رہا ہے مگر ہندوستان میں کتنی بے روز گاری ہے اس کے بارے میں نہیں بولیں گے جی ایس ٹی کا پیسہ کہاں جا رہا ہے اس کے بارے میں نہیں بولیں گے جاتی جنگر اس کے بارے میں نہیں بولیں گے کونٹرائٹ لیبر اس کے بارے نہیں بولیں گے کبھی نہیں دیکھیں گا میڈیا پہ دیکھیں نہیں سکتا وہ آپ کا ہے ہی نہیں تو یہ ہندوستان میں لڑائی ہے یہ لڑائی ہندوستان میں ایک طرف 99 پرتش لوگ اس میں 50 پر سن پچھڑے لوگ 15 دلیت گریب جنرل کاس کے لوگ آدھی بازی مینور یہ سب اور دوسری طرف چنوی عرب پتی نریندر موڈی میڈیا اسی لئے ہم نے بھارت جوڑو یاترہ میں نیا شب جوڑ دیا آپ سب آئے اتنے پیار سے آپ نے میری بات سنی اتنے پیار سے آپ نے میری بات سنی اور اتنے جوش سے آپ نے میرا یہاں سواغت کیا دل سے آپ دھنیواز کرنا چاہے موسیقی 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 موسیقی